آج کا ایک تفہہ ہے جو شخص سوتے ہوئے یہ بائیں طرف دل ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے صرف گیارہ بار پڑھے گا یا بائیسو یا نورو بس بوضو ہے یا نہیں اس کی شرط نہیں صرف گیارہ بار یا بائیسو یا نورو صرف گیارہ بار پڑھے گا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ دل کی بیماریوں سے بچا رہے گا ہارٹ ٹائک انجینہ اور اگر اس کو دل کی کسی بھی تکلیف ڈائیگنوز تشخیص ہوئی ہے حیرت انگیز طور پر اس کو شفایہ بھی ملے گی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کو روشن کرے گا کلب کو منور کرے گا بزرگ ہستیوں کی زیارتیں ہوں گی اور آخری وقت میں اس دل کو کلمہ نصیب ہوگا اور جو ٹینشن میں مبتلا لوگ ہیں ہر وقت دل گھبراتا ہے اور پریشانی رہتی ہے ان کی ٹینشن ختم ہوتی ہے اگزائٹی کا علاج ہے اسٹریس کا علاج ہے اچھا بے سکونی کا علاج ہے جن کو پرسکون نین نہیں آتا جو پریشان رہتے ہیں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور آسابی کھچاؤ ہر وقت کوئی چیز دماغ میں اٹک جائے دل بوجل رہے صرف کیارہ بار یا بائے سو یا نورو یہ سوتے وقت جب بھی سوئیں اس کو پڑھیں یہ رمضان اور غیر رمضان جب بھی اس کو پڑھیں یہ آج کا تفہ ہے سبحان اللہ حکیم صاحب آپ نے ذکر کیا نیند کا یہ ان کے لیے بھی اسی طرح انشاءاللہ تعالی کا عالمت رہے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند آتی ہے لیکن گہری نہیں آتی لگتا ہے کہ جب جاگے ہوئے ہیں اور چھ سات گھنٹے گزر جاتے ہیں یعنی جسم سو رہا ہے دماغ جاگ رہا ہے جی ان کے لیے بھی یہ بہت کمال چیز ہے اور اس کو کچھ عرصہ اگر کیا جائے میں نے حیرت انگیز طور پر کتنے ڈپریشن میں ڈیپ ٹینشن میں ڈوبے ہوئے لوگ نکلے ہیں ان دو مبارک اللہ کے ناموں کی برکت سے یا بائیسو یا نورو یا بائیسو یا نورو انشاءاللہ تعالی حکیم صاحب جس طرح سے رمضان کا سلسلہ موسیقی